بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین پاکستان میں اس وقت بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکرشن کیا جا رہا ہے اور وہ ہے ہیومن ملک بینک کا بلا شک اس کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے ان بچوں کو جو پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی قسم کا فرمولہ ملک حضب نہیں کر پاتے اسی طرح سے اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بینک ہو کہ جہاں سے ان کو فری اقام قیمت میں مل سکے اب یہ اور بات ہے کہ ایک اچھا کام ہو اور پاکستان میں وہ نگیٹیو بن جائے یا یہ کہ کام اچھا ہو اور اس کو اچھی طریقے سے نہ چلایا جائے اب مثال کے طور پر جو خواتین اس میں ملک دیں گے ان کا پورا چیک اپ ہونا چاہیے ان میں کسی قسم کا کوئی خطرناک قسم کا وائرس نہ ہو بیماریاں نہ ہو خصوصاً ایچ آئی وی یا ہیپیٹائیٹس وغیرہ اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ خرچہ ہوتا ہے تو یہاں پر دو موضوعات ہیں کہ اس قسم کا بینک پاکستان میں صحیح چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا اور اس کے بعد جب یہ دودھ جمع ہوگا تو اس کو صحیح طریقے سے پیسٹورائز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کو صحیح طرح سے پریزرف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کی رسٹیبوشن صحیح طریقے سے ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ علماء اہل سنت کی جانب سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے اب ایک جانب یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت ساری نئی اجادات کے بعد عموماً جاہل قسم کے مللاؤں نے ایک ریاکشن دکھایا اور بعد میں اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا یا مثال کے طور پر کیمرہ ہو یا لاؤڈ سپیکر ہو یہ اور بہت ساری چیز ہیں تو یہاں پر جو احتراز کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بچے دودھ پیئیں گے تو محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں ہو پائے گی اور جو پرابلم پیش آئے گا وہ یہ کہ یہ ماں ان کی محرم ہوں گی اور ان کے بچے بھی ان کے محرم ہوں گے اور جو شادیاں ہوں گی وہ غلط ہوں گی تو یہاں پر دیکھنا یہ چاہیے کہ اسلام میں ایک حکم ہے رضاعت کا یعنی دودھ پیلانے کا ایک دودھ پیلانے کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ماں پیلاتی ہے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پیلائے تو کیا صرف ایک دفعہ دودھ پیلانے سے یا بغیر کسی شرط کے مطلقاً دودھ پینے سے یہ بچہ محرم بن جائے گا اور اس خاتون کے جو بچے ہیں ان سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی کیا ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کچھ شرائط ہیں اب حقائق کو واضح کرنا ہے اور برادران اہل سنت کو بیدار کرنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور ایک دفعہ بھی کوئی پیلے گا یا مکس ملک پیلے گا سو ماہوں کا دودھ تو ان سو کا محرم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس وقت جو نظریات برادران اہل سنت میں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخص کردہ اور ان کے تعلیم کردہ یا اہل بہت علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ نہیں ہیں خصوصاً فقہ میں جو نظریات چل رہے ہیں وہ ان چار لوگوں کے چل رہے ہیں جن کو آئمہ ارباہ کہا جاتا ہے اور پاکستان میں خصوصاً شیخ ابو حنیفہ کے نظریات چل رہے ہیں تو برادران اہل سنت کو چاہیے کہ اس بارے میں روایات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس وقت ہم اختصار کے ساتھ کوئی چیزیں بیان کریں گے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آحادیث نقل ہوئیں اس میں کیا شرائط ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں رد و بدل بھی کیا گیا کس طرح کا رد و بدل کیا گیا تو خصوصاً اس وقت ہم ڈسکس کریں گے اسی رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل سے ریلیٹڈ اب پاکستان میں شیخ ابو حنیفہ کو مانا جاتا ہے آپ کو کچھ ان کے عجیب و غریب فتوے دکھا دیں تاکہ لوگ بیدار ہوں اور بیدار ہونے کے بعد خود تحقیق کریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حل بیت علیہ وآلہ وسلم کی جانب آئیں شیخ ابو حنیفہ کے عجیب و غریب فتوے میں سے جو ایک فتوہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے فتاوہ قاضی خان میں جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے 381 اور 82 جو 381 کے آخر پیراگراف کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے ریٹس سے تو یہاں پر موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی خونی رشتدار محرم سے جیسے کہ بیٹی یا بہن یا ماں یا پھوپی یا خالہ سے شادی کرتا ہے اور پھر ان سے انٹرکورس بھی کرے تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہے یعنی عام زنا میں سزا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے وجہ کیا ہے یہ ابو حنیفہ کا خاص مزاج ہے ایک قیاس کرنے والا اب اس موضوع کا کوئی تعلق نہ قرآن سے نہ اہل بیس سے سیدھے سیدھے یہ زنا ہے لیکن ابو حنیفہ نے اس میں کیا سوچا کہ کیونکہ نکاح کر لیا ہے تو اب اس کو زنا نہ مانا جائے وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَ عَلَيَّ حَرَامٌ اگرچہ یہ شخص کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کے بعد انٹرکورس کرنا یا بہن کے ساتھ نکاح کرنا اور انٹرکورس کرنا حرام ہے اسی طریقے سے ابو حنیفہ کا جو ایک قیاس ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں اور اسی موضوع کو آپ کے سامنے ہم لنک بھی دے دیں گے یا دکھا دیں گے الیاس گھمن نے اس موضوع کو خود ڈسکس کیا ہے لَوْ اِسْتَعْجَرَ اِمْرَأَةً لِيَزْنِيَا بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ بِقَوْلِ ابی حنیفہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا کرنے کے لئے قرائے پہ لیتا ہے اور پھر اس سے زنا کرتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے اب یہ کیوں قیاس کیا ہے ابو حنیفہ نے کہ یہ جو پیسے دیئے ہیں اس میں ایک شباحت ہے مہر کی یہاں توجہ دلائیں برادرہ نے اہل سنت کی کہ جو ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں کہ جو دودھ کے مسائل ہیں یہ بھی اسی مفتی کے ذریعے سے اسی شخص کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہیں کہ جن کا نام ہے شیخ ابو حنیفہ اور ان کے دیگر نظریات کو بھی جانے تاکہ آپ کو بعد میں کبھی شرمندگی نہ ہو کہ آپ ایسے شخص کے پیروکار تھے یہی والا موضوع کتاب المبسوط میں سرخصی نے بیان کیا ہے اور جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے ففٹی ایٹ کہ اگر کوئی شخص کرائے پہ لیتا ہے کسی عورت کو زنا کرنے کے لیے تو اس پہ سزا نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہیں کتاب المبسوط سرخصی کی اور یہاں پر صفحہ نمبر ون تھوئیٹی نائن اور فورٹی میں یہ موضوع ہے کہ یہ مشہور صحیح بخاری کے مولف محمد بن اسماعیل بخاری ان موصوف کا فتوہ یہ تھا کہ جو یہاں پر بیان ہوا کتاب آپ کے سامنے ہے اگر دو بچے کسی ایک بکری یا گائے کا دودھ پی لیں تو وہ بھی رضائی بہن بھائی بن جائیں گے اسی بنیاد پر جو ایک بڑے عالم تھے اہل سنت کے بخارہ میں شیخ ابی حفظ انہوں نے اس اسماعیل بخاری کو یعنی بخاری لکھنے والے اس شخص کو بخارہ سے نکال دیا تھا لوگ بھی جمع ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ تم فتوہ دینے کے قابل نہیں ہو اب آپ تصور کریں کہ یہ وہ ایک جالی قسم کا مولوی بعد میں ایک محدث بن گیا اسی طرح سے آپ کے سامنے کتاب المبسوط سرخصی کی اور جل نمبر ہے تیس اور صفحہ نمبر ہے ٹو نائن سیون اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے وَكَانَ مُحَمَّدْ ابن اسمعیل بخاری صاحب تاریخ يَقُولُوا تَسْبِطُ الْحُرْمَةُ وَحَاذِهِ الْمَسْلَةِ کَانَتْ سَبَبُوا اِخْرَاجِهِ مِنْ بُخَارَةِ یہ مسئلہ سبب بنا کے اس شخص کو بخارہ سے نکال دیا گیا تھا اب ایک ناکام قسم کا مولوی فتوے دینے میں یہ ان کی اہلیت اور بعد میں بن گئے یہ محدث کتنا جھوٹ کہا کتنا سچ کہا یہ سب لوگ دنیا جانتے ہیں یہی وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیری کیچر بن رہے ہیں دنیا بھر میں یہی والا موضوع ہے جامع رموذ الروایہ میں فیشار مختصر وقایہ میں اور جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے فور ٹوئنٹی ایٹ اب یہی والا موضوع ہے جواہر المزیع فی طبقات الحنفیہ میں اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی سکس احمد بن حفظ نے کیونکہ نکالا تھا بخارہ سے صاحب صحیح بخاری کو یعنی صحیح بخاری لکھنے والے کو تو وہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ ان کو کیوں نکالا تھا تو آخری چند لائنوں میں کسی نے سوال کیا سو کالڈ امام بخاری سے کہ اگر دو بچے دودھ پی لیں کسی ایک بکری کا یا گائے کا تو اس چخص نے فتوہ دیا کہ جی ہاں یہ بچے آپس میں محرم بن جائیں گے لوگ جمع ہوئے اور پھر ان کو نکال دیا اب یہاں پر عوام اہل سنت کو چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ پوچھیں کہ بھائی آج آپ یہ فتوے دے رہے ہیں کل آپ کا بڑا اس سے زیادہ خطرناک فتوے دے چکا ہے اور اگر بات یہ ہے کہ اس ہیمن ملک بینک کی وجہ سے لوگوں کے نصب خراب ہو جائیں گے شادیاں حرام ہو جائیں گی تو ایک محلے کے لوگوں کی تو شادیاں ویسی خراب ہو چکی ہیں بقول شیخ بخاری کے سوکال امام بخاری کے کیونکہ اگر دو بچے دودھ پی لیں ایک بکری یا گائے کا تو بخاری کے نزدیک وہ دونوں بھی محرم بن جاتے ہیں تو اگر ساری قوم میں آپ کے نکاح پہلے ہی غلط ہو چکے ہیں تو پھر اور سہی اب یہ جو انحراف ہے یہ کوئی انہی لوگوں سے شروع نہیں ہوا حضرت عائشہ کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں ایک موضوع ہے اور یہ تمام برادران اہل سنت کو علم ہونا چاہیے کہ جو شیعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا قرآن بکری کھا گئی تو اصل میں حضرت عائشہ نے ایک کام شروع کیا تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بناتی تھی کیوں بناتی تھی کہ وہ ان کے سامنے آئیں اور بغیر پر دے کہ ان کو دیکھ سکیں تو آپ کے سامنے سنن ابو دعود ہے اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہے سو حضرت عائشہ اس واقع کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے کہا کرتی تھی کہ فلان کو پانچ رزے یعنی پانچ بار دودھ پلا دو جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا چنانچہ وہ اس کے بعد ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا اور یہ اس سے پردہ نہ کرتی تھی اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب عائشہ کو جب یہ اچھا لگا کہ ایک مرد سامنے آ کے بیٹھے اور اس کو مجھے پردے کی ضرورت نہ ہو تو انہوں نے یہ بیدت شروع کی تو رزاد کا موضوع برادران اہل سنت میں ایک نیا نہیں ہے یہ حضرت عائشہ کے زمانے سے اس کا کھیل بن رہا ہے اب جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی آپ کے سامنے سننے ماجہ جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر فائیو فور تھری اور جلد نمبر ہے دو اور یہاں پر روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رجم اور رزاد کی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی وہ ایک کاغذ میں میرے بستر کے نیچے رکھی تھی جب حضور کی وفات ہوئی اور ہم اس میں مجھول ہوئے تو گھر میں ایک بکری گھس آئی اور اس نے اسے کھا لیا تحت سریری تو یہ بستر کے ان کے نیچے تھی تو اب آپ دیکھیں کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں تھی اور بکری کھا گئی لیکن علماء اہل سنت نے یہ جرم ڈال دیا شیعوں پہ اور لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا کہ ان کا قرآن بکری کھا گئی اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں جبکہ یہ موضوع سنن ابن ماجہ میں جناب آئیشہ سے لخل ہوا تو یہ ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں اہل سنت کو علم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں مختلف جگہ مختلف موضوعات سے کھیلا گیا اور دین کو بدلا گیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہاں تک بات واضح ہوئی کہ اسلام کو بلکل کھیل بنایا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے کہ جس میں اسماعیل بخاری کا آپ کو فتوہ واضح بتایا کہ کس طرح ایک فتوہ دیا کہ جس کا کوئی دار و مدار قرآن یا حدیث پہ نہیں ہے کہ بکری اور گائے کا دودھ پی کے بھی جو ہے لوگ بہن بھائی بن سکتے ہیں تو اب کیا شرائط ہیں یہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات قرآن و اہل بیت یعنی مذہب حقہ اہل بیت یہ شیعہ کے حساب سے اس قسم کے بینکوں سے دودھ لیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے اگر اس میں شرائط پوری ہوں صحت کے اہدبار سے کیونکہ صرف دودھ پینے سے محرم نہیں بنتے بلکہ دودھ پینے کی بھی کچھ شرائط ہیں جنمے سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دودھ بچے کی ولادت کے ذریعے سے ہو لہذا اگر کسی کواری لڑکی کا دودھ ہے نہ ماں مانی جائے گی اور نہ اس کے بچے اس بچے کے بہن بھائی تصفر ہوں گے یا اب الفاظ دیگر کہ جو رضایت والے رشتے ہیں وہ قائم نہیں ہوں گے اسی طرح سے شرط ہے کہ یہ دودھ کسی عورت کا ہو یعنی مرد کا نہ ہو مثال کے طور پر کوئی ہارمونل چینجز کی وجہ سے کسی مرد میں دودھ آ جائے اور دنیا بھر میں ایسا باز دفعہ ہوا ہے تو اس سے بھی کوئی محرم نہیں بنے گا پھر یہ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ پیا جائے وہ زندہ ہو مثال کے تو طور پر ایک سفر میں ایک بچہ پیاس سے بھوک سے بڑا تڑپ رہا ہو اسی دوران کوئی خاتون بھی مر گئی ہو اور اس کے دودھ نکل رہا ہو فرض کر لیں تو کیا اس کے ذریعے سے محرم ہوگا تو نہیں عورت کا زندہ ہونا ضروری ہے تیسری چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کے جو دودھ اترا ہے بچے کی ولادت کے بعد تو یہ ولادت حلال طریقے سے ہو یعنی یہ زنا کا نتیجہ نہ ہو پانچویں اور اہم ترین شرط جس کی وجہ سے بعض دفعہ اس ہیومن ملک بینک پر اعتراض ہو رہا ہے اور وہ اعتراض ختم ہو جائے گا اور وہ روایات اہل سنت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موں لگا کے دودھ پیا جائے لہٰذا اگر موں میں ڈال دیا جائے کسی بوٹل وغیرہ کے ذریعے سے تو اس سے محرمیت کا رشتہ نہیں قائم ہوگا چاہے وہ کتنا بھی دودھ پی لے چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ دودھ خالص ہو اب اگر کوئی خاتون کسی بچے کو اپنے سینے سے لگائے چند قطرے دودھ نکل رہا ہو پھر کسی اور چیز کے ذریعے سے کوئی دوسرا دودھ شامل کرے فرض کریں ساتھ میں ایک باریک سی انپل یا پائپ ہو اس کے ذریعے سے پانی بھی اس کو دیتی رہے فرض کر لیتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور جو خاتون دودھ پلانے والی ہے اس کے خود دودھ نہیں ہے سوائے یہ کہ چند قطرے دودھ نکل آتا ہے تو وہ اپنا پستان بچے کے موں میں ڈال دیتی ہے اور بچہ بہل جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی اور اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے چند قطرے دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر دے تو اس سے بھی محرمیت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا ساتویں شرط یہ ہے کہ یہ ایک شہر کا دودھ ہو مثال کے طور پر ایک خاتون کے بچے کی ولادت ہوئی اور دودھ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شہر نے بعد میں طلاق دے دی اور اب یہ دودھ کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ اس نے دوسری شادی کی اور پھر اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اب یہ جو دوسرا دودھ ہے یہ مانا جائے گا دوسرے شہر کا تو اب اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہو اس خاتون کا فرض کر لیں پانچ دفعہ پیا ہو وہ دودھ کے جو پہلے شہر کے بچے کی ولادت کی وجہ سے ہوا اور دس دفعہ دودھ پیا دوسرے شہر کے بچے کی ولادت کے بعد تو یہ چیز بھی محرمیت کا سبب نہیں بنے گی آٹھویں شرط یہ ہے کہ بچہ بیماری کی وجہ سے الٹی نہ کر دی اب مثال کے طور پر بچہ دودھ پیتا ہے بعد میں الٹی کر دیتا ہے تو اس سے بھی بچہ محرم نہیں بنے گا نوی شرط یہ ہے کہ بچے کو اتنا دودھ پلایا جائے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی ہڈیاں اور گوشت محکم ہوا ہے اس دودھ کے ذریعے سے یا یہ کہ پورے ایک دن اور رات پلایا جائے اور اس دوران بچہ کوئی اور چیز نہ کھائے اور کسی اور کا دودھ بھی نہ پیے اگر مختصر سا مثال کے طور پر ایک تھوڑا سا بسکٹ کا پیس لے لیا تو کوئی حرض نہیں لیکن اگر ایک بچہ اس دوران پورا ایک بیبی فوڈ لیتا ہے اور تو اس طرح سے بھی محرمیت کا یہ سبب نہیں ہوگا اور یا یہ کہ پندرہ دفعہ دودھ پلایا جائے اور دسویں شرط یہ ہے کہ بچہ دو سال سے کم ہو اور دو سال بھی کون سے کامری سال پس اگر بچے نے دودھ پیا اور وہ دو سال سے زیادہ عمر کا تھا تو کتنے بھی دن دودھ پی لے تو اس سے وہ محرم نہیں بنے گا تو یہاں پر ہم تمام مسلمانوں کو اس جانب دعوت دیتے ہیں کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی جانب توجہ دیں خصوصاً اس مسئلے میں بعض افراد اٹھیں اور کوشش کریں کہ جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئیں کتب اہل سنت میں ان کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ابو حنیفہ یا باقی دیگر لوگوں نے جو اپنی رائے دی ہے اس میں کتنا فرق ہے البتہ معاملین کے لئے اس بات کو ہم واضح کریں کہ اگر اس دودھ میں کہ جو ہیومن ملک بینک میں ہے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اور وہ بچے کی جان کے لئے مشکل نہ ہو تو اس دودھ کو لے سکتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی محرمیت کا اور یہ جو حرام شادیوں کا مسئلہ ہے وہ پیش نہیں آئے گا اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ کافی تعداد میں علماء دیوبند تقیو عثمانی صاحب نے جو بہت ساری جگہ سوت کو حلال قرار دیا ہے اس کے بھی مخالف ہیں تو ہم اپنی رائے بیان نہیں کر رہے کہ تقیو عثمانی صاحب نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا لیکن یہاں سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو مولوی ملاؤں کو اس میں آپ کوئی بلاخر حصہ دیں اب اگر آپ پہلے ہی تقیو عثمانی صاحب یا کسی بڑے مولوی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے اور ان کو وہاں پر فوائد محسوس ہوتے یہ جو اسلامی بینکاری کے ذریعے سے جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ کیپیٹلزم کے مارک اپ سے کہیں زیادہ لیا جا رہا ہے لیکن لوگ بے وقوف بن رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے فتوہ دے دیا تو اب اگر کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہے کسی بھی حرام کو حلال کرنا ہو یا حلال کوئی حلال رہنے دیا جائے اس کو چلانا ہو تو کوشش کریں کسی مولوی ملہ کو اس قسم کے شامل کریں تو پھر یہ پرابلم نہ ہوتا یہ بات ہم ازراح مزاخ کہہ رہے ہیں لیکن کافی حد تک اس میں حقیقت بھی ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّعْحِرِينَ